اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا اپنا عویس احمد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویلوگ ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے ایڈوکیٹ میاں عبد المتین پہ یہ لہور کے ایک بہت نامر اور دلیر ببر شیر وکیل ہیں جنہیں آج سے چند روز قبل ان کے آفیس سے رات دو بجے تقریباً پندرہ سے بیس پولیس والوں نے گرفتار کیا جو اپنے آفیس میں وہ مجود تھے ایک کیس کے سنسلے میں تو بہت اندہائی افسوس نہ کے واقعہ تھا انہیں مارا بھی گیا ان کے سر میں ڈنڈے مارے گئے یہ ایک میاں عبد المتین ایک سچے دلیر اور بہادر انسان ہے جس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک چیز کے لیے آواز اٹھانی ہوگی چڑھتا سورج ہے جس کا نام میاں عبد المتین ایڈوکیٹ ہے پنجاب پلیس کے بڑے بڑے بھیڑیوں کی کام پہ ان کا نام سنکر کام بچاتی ہیں جس کو کنٹرول کرنے کے لیے میاں عبد المتین کو کنٹرول کرنے کے لیے چار زلوں کے ڈی پی اوز اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ میاں عبد المتین کو کیسے کنٹرول کیا جائے کنٹرول کرنے کے لیے پوری ایک پروپر طریقے سے انہوں نے میٹنگ کی ہے جس طریقے سے اس بندے کو ہم گرفتار کریں کہ اس طریقے سے ہمارے کابو آ سکیں زہری باد جی اتنا سٹرونگ بندہ ہے اور ماں کا ایک شیر لال بیٹا ہے جو حق اور سچ کے راستے میں نکلے جنہوں نے آرٹیکل ٹین اے کے تحت پنجاب بھر میں سب سے پہلے انہوں نے لہور سے شروع کیا جو لوگ بھی رشوت خور ہے مافیا ہے سرکاری ملازم خاص طور پر یہ پلیس والے جو غریبوں سے رشوت لیتے ہیں اور امیروں کے طلبے چاڑتے ہیں ان کے خلاف ایٹی فائف پلیس اسٹیشنز لہور میں جو ان کے ممی عبد المتین کے نام سے خوف خاتے ہیں لوگ رشوت لینا کہیوں نے چھوڑ دیا کہیوں کو انہوں نے ان کے انجاب تک پنچایا ہے تو تقریباً پچیس سے تیس مقدمے درج کیے گئے ہیں ان کے خلاف ممی عبد المتین کے خلاف ان کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے اور ابھی ایک پکچر ہے جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ننگے پاؤں ہیں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئے ہیں اور ساتھ وہ پلیس والا بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ مرد کا بچہ ہے جھکے گا نہیں نہ یہ ہار مانیں گے بلکل بھی یہ ڈرنے والے نہیں ہیں جو ایڈوکیٹ کو نہیں جانتے ان کی ایڈی مینشن کر رہا ہوں میا عبد المتین کے نام سے ان کی ایڈی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی تو آپ انہیں جا کے وہاں فولو کریں اور انہیں دیکھیں کہ وہ کیا بلائیں ماشاءاللہ ماں نے ایک مرد حلالی شیر جوان پیدا کیا ہے اور ان کو آئی جی آئی جی پنجاب اور پاکستان کی کچھ آرمی بھی ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے اسے ایک ہی روگو گرفتار کرنے کے لیے آرڈر دیئے ہیں میا عبد المتین کو پکڑنے کے لیے اس وقت اس ہیرے کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے چاہیے بھی کچھ دن پہلے انہیں گرفتار کیا گیا لیکن آج لہور بار کی جو سیچویشن تھی جو خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ ان کی رہائی کے معاملات انشاءاللہ قریب سے قریب ہیں اور یہ جلد جلد باہر آ جائیں گے یہ رول آف لاؤ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں یہی ان کا جرم ہے حق سچ پر ہمیشہ وہ کھڑے رہے اور ہفتے میں سے سات دن چھ دن وہ اپنے آفیس میں رہتے ہیں اور سنڈے والے دن اپنے گھر جاتے ہیں اور جس دن کوئی پھڑا شڑا نہ ہونا تو وہ ان کی والدہ پوچھتی کہ بیٹا درمتین آج کوئی پورے ہفتے میں کوئی پھڑا شڑا نہیں ہوا کہ سب کچھ خیر خریت ہے اور اتنے کی وہ مصروف انسان ہیں کہ چھ دن اپنے آفیس میں وہ رہتے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں پلیس کے بڑے بڑے بھیڑیوں کے انہوں نے چھکے چھڑا دیا ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بے نکاب کر دیا جو جو کرپشن مافیا ہے جو کرپشن لیتے ہیں گریبوں کا خون چوس رہے ہیں زہری بات ہے کہ چھوٹے لیول کے یہ پلیس پلوس والے اگر ان کو وہ رشوت لیتا ہے روکا جائے گا تو اوپر بیٹھے جو بڑے فرون ہیں انہیں تکلیف تو ہوگی